اسلام علیکم امریکہ کی ریاست اوہائیو میں واقعہ نوارک کھلاریوں کی عملی درسگاہ میں طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعات کی تحقیقات کی گئیں یہ تحقیقات سابق طلبہ کی شکایتوں کے بعد شروع ہوئیں تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی کے سپورٹس ڈاکٹر ریچرڈ سٹائرس جو طلبہ کی صیحت کے معنی پر بھی معمور تھے انہوں نے دوران ملازمت 1978 سے 1998 کے دوران 177 طلبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ 500 سے زائد طلبہ کو جنسی طور پر حراسہ کیا اس ریپورٹ کے مطابق 1979 میں ڈاکٹر کی جانب سے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ کے سامنے آیا تھا لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی پہلی بار شکایتوں پر 1996 میں ڈاکٹر ریچرڈ سٹائرس کو ملازمت سے سبکدوش کیا گیا تاہم فیکلٹی میمبر کی حصیت سے وہ اپنی ریٹائرمنٹ یعنی 1998 تک یونیورسٹی سے منسلے کے رہے ڈاکٹر سٹائرس نے اپنے خلاف تحقیقات شروع ہونے پر 2005 میں خودکوشی کر لی تھی تاہم ان کے ہاندان نے انتاثرین سے معذرت کرتے ہوئے تحقیقات میں ہر قسم کے تعاون کی پیشکاش کی تھی 520 سابق طلبہ نے اپنی شکایتیں پیش کی جن میں سے 117 طلبہ نے برائی راست جنسی طور پر زیادتی کا شکار بننے کی تستیق کی جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والے اکثر طلبہ ایتلیٹ تھے اور ان میں سے زیادہ تار نے ریسلنگ میں نام بھی کمایا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے تمام سابق طلبہ اور ان کے والدین سے معافی مانگتے ہوئے دل خراش واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ